سمشکار میں ڈاکٹر نلین کمار سوری آپ کا اپنے چینل پہ سواگت کرتا ہوں چلیے آج ایک اور جانکاری شیئر کرتے ہیں کہ اگر کسی ویقتی کی آنکھیں سندر نہیں ہیں چمکدار نہیں ہیں وائٹ نہیں ہیں تو دیکھیں ان کی چیرے کی سندرتہ پر اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ آنکھوں کی جو اگر وہ ڈسٹی ہوں گی سموکی ہوں گی ریڈ ہوں گی یا شائننگ ان میں نہیں ہوگی ایک طرح سے اس میں پیلا پنسہ ہوگا ہلکا ہلکا ریڈنس ہوگی تو یہ جو ہیں اس پرکار کی اگر آنکھیں ہیں کسی کی تو وہ آپ کی لائف سٹائل کو بھی بتا دیتی ہیں کہ آپ کا جیون کس پرکار سے ہے اور اگر آنکھیں سندر ہیں تو اس کا مطلب آپ کی چمک ہے آنکھوں میں آپ کی آنکھیں بلکل ساف ستری نیٹ کلین ہیں جس پرکار سے کسی بچے کی ہوتی ہے تو ایسی اگر کسی کی آنکھیں ہیں تو اس کا مطلب وہ بہت ہلڈی ہے اس کی وائٹیلیٹی بہت اچھی ہے اس کی یومنیٹی لیول بہت اچھا ہے اور آنکھیں کے چاروں طرف براؤنش پرنا ہے بریک سرکل آئے ہوئے ہیں آنکھوں میں سوجن ہیں پفینس ہے ریڈ آئیز ہیں تو اس کا مطلب ان کی لائف سٹائل میں جرور کوئی کمی ہے چلیے اب میں ایسے کون کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنی آنکھوں کو چمکدار سندر اور وائٹ رکھ سکتے ہیں اور یہ ایک دن کی قریہ نہیں ہوتی یہ بچپن سے ہی آپ کو ہر ویکتی کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ بتائیں یہ میں کچھ آپ کو ٹپس دینے جا رہا ہوں وہیں سے اگر شروع کریں گے تو کیا ہوگا کہ ہر ویکتی کی آنکھوں میں چمک ہوگی وائٹ ہوگی اور کلین رہ سکتی اور جن کی آلڑی ہو چکی ہیں تو وہ بھی ان کے لئے بھی یہ پوائنٹس ہیں کہ ان کی اور آنکھیں خراب نہ ہو اور وہ اور جو خراب ہو چکی ہیں وہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائے تو سب سے پہلی بات آتی ہے کہ آپ کس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اگر آپ کا انوائرمنٹ سموکی ہے ڈسٹی ہے بہت زیادہ اس میں پیوریفیکیشن نہیں ہے ائر میں تو پھر کیا ہوگا دیکھئے دھیرے دھیرے آنکھوں کا جو کنڈکٹائیوہ ہے آنکھوں کی جو لائننگ ہے آنکھوں کی جو لئیر ہے اس کے اوپر دھیرے دھیرے چوٹ پہنچتی رہتی ہے ایریٹیشن ہوتی رہتی ہے اس کی وجہ سے چھوٹا چھوٹا انفلمیشن ہوتا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے آنکھوں میں جو چمک ہے وہ ختم ہو جائے اور جو لوگ سموک کرتے ہیں ان کی تو آنکھیں عام طور پر اس پرکار سے ہو جاتی ہیں کیونکہ سموک جو ہے ان کی آنکھوں میں بار بار لگتا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ان کی آنکھوں میں یہ چمک جو ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلے جائے پھر دیکھیں دوسری بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنی آنکھ کو بار بار سمیں سمیں پر بلنک کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا کہ جو آنکھوں کے اندر جو فریڈ بنتا ہے جو لیکرمل فریڈ بنتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے وہ اپنی آنکھوں کو ہماری آنکھوں کو صاف کرتا رہتا ہے تو بلنکنگ کرنے سے بھی جو دسٹ پارٹیکل ہیں جو سموک پارٹیکل ہیں وہ دھیرے دھیرے واش ہوتے رہتے ہیں پھر دیکھیں ایک بہت کچھ سادہانٹ سی ویدیاں ہیں جو عام طور پر کی جا سکتی ہیں کہ دیکھیں گرین جو ٹی ہوتی ہے اس کے پاؤچیز آتے ہیں اگر آپ انہیں کولڈ وارٹر میں ڈال کر اور اپنی آنکھوں پر ان کو رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ بہت زیادہ سودنگ ایفیکٹس ملتا ہے کیونکہ یہ جو گرین ٹی پیکٹس ہوتے ہیں یہ جو پاؤچیز آتے ہیں یہ ایک طرح سے انٹی انفلمیٹری ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ یہ انٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں اسی لئے گرین ٹی کا بہت زیادہ چلن بھی ہو گیا ہے کیونکہ یہ انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی انفلمیٹری ہونے کی وجہ سے آنکھوں پر لوکا لیکشن آتا ہے اور اس سے پھر آنکھوں میں کیا ہوگا کہ جو انفلمیشن ہوتی ہے وہ نہیں ہوگا اور آنکھوں کی جو سندرتہ ہے وہ منٹین بنی رہے پھر دیکھئے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت اچھا ریواج ہے یہ روز وارٹر جو ہوتا ہے جسے ہم گلاب جل کہتے ہیں یہ ساتھ ستھرا اگر آپ کو ملتا ہے بہت اچھی کمپنی کا ملتا ہے تو اس کی کچھ بھونے آپ اپنی آنکھوں میں ڈال بھی سکتے ہیں یا اس کو اچھے ساتھ ستھرے کارٹن میں ان کو روز وارٹر سے گلاب جل سے بھگو کر اپنی آنکھوں پر اگر آپ رکھیں گے آنکھیں بند کر رکھیں گے تو دس پندرہ منٹ اگر آپ ڈیلی رکھیں گے تو کیا ہوگا یہ بھی ایک طرح سے انٹی انفلمیٹری ہے اور انٹی آکسیڈنٹ ہے تو اس سے بھی آنکھوں کو جو جلن ہوتی ہے جو سوجن آتی ہے جو ایریٹیشن ہوتی ہے اس میں بھی ارام ملتا ہے یا اپنا ایک اور دیسی طریقہ ہے کہ جو کھیرہ ہوتا ہے کھیرے کی ہاف انچ کی سلائس کارٹ کر اس کو بالکل تاجہ جو کھیرہ ہوتا ہے اور اس کو کارٹ کر اگر آپ آنکھوں پر پندرہ منٹ رکھیں گے چھیل کر رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ جو اس کا لیکویڈ ہوتا ہے وہ آنکھوں کو تھنڈک بچاتا ہے اور آنکھوں میں ایک جو ایریٹیشن ہوتی ہے جو انفلمیشن ہوتا ہے اسے بھی کم کرتا رہے پھر دیکھیں سب سے اچھی بات ہے کہ جب بھی آپ صبح رہے نہانے جائیں تو نہاتے سمیں اپنی آنکھوں پر کبھی بھی چھیٹیں نہیں مارنے چاہیے آنکھوں کو اس پرکار سے کبھی نہیں دھونا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آنکھوں پر چوٹ پہنچتی رہتی ہے دھیرے دھیرے اس سے انفلمیشن ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر آنکھوں کی چمک پر اثر آتا ہے تو جب بھی آپ پانی سر پہ ڈالیں یا ویسے بھی چہرے پہ پانی ڈالیں تو آنکھوں کے اندر کی طرف سے باہر کی طرف سے دھیرے دھیرے اگر آپ صاف کر لیں گے تو ایٹومیٹیکلی ہی آنکھ جو ہے کافی حد تک صاف ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ ایک آئی مساج آپ کر سکتے ہیں جو کہ جب بھی آپ کو موقع لگے تو آپ جو آئی بروز کی اپر سائٹ سے لے کر باہر کی طرف لیتے ہوئے اور یہ ہماری چک بون ہے اس کے پاس سے ہوتے ہوئے یہ جو انر جو ایریا ہے نوز کا وہاں تک آپ اس کا اگر ٹین چار بڑ سرکل سے اگر آپ مساج کریں گے تو کیا ہوگا یہاں کا بڑڈ سرکلیشن اچھا ہو جاتا ہے اور جو لیمف ہوتا ہے لیمف لیڈ ہوتا ہے اس کا بھی سرکلیشن اچھا ہو جاتا ہے تو ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ آنکھوں کی مساج کی مساج ہو جاتی ہے اور جن لوگوں کو بلیک سرکل بن جاتے ہیں آنکھوں کے چاروں طرف اور اس میں میں نے آلیڈی ایک پورا ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے بلیک سرکل ایراؤنڈ دی آئیز یہ آپ جا کے سن سکتے ہیں تو یہاں کے والے اتنا بتانا میرا فرج ہے کہ آپ اگر ایسے مساج کریں گے تو آنکھوں کی بلڈ سپلائی اچھی ہوگی لیمف کا سرکلیشن اچھا ہوگا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آنکھوں کی ہلدی بنی رہیں گی سندر بنی رہیں گی پھر بات کرتے ہیں کہ ہر ویقتی کو کم سے کم سات آٹھ گھنٹے کی جو نین لیتے رہتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آنکھوں میں زیادہ سٹرین نہیں پڑتا ہے آنکھیں ہمیشہ ہلدی بنی رہیں گی سندر بنی رہیں گی اور ان میں چمک بھی منٹین رہتی ہے اس لیے سات آٹھ گھنٹے کی نین لینا بھی بہت زیادہ جروری ہوتا ہے اور جو لوگ دیکھئے زیادہ دیر دھوپ میں رہتے ہیں جن کو سن ایکسپوزر بہت زیادہ ہوتا ہے تو انہیں اس کی وجہ سے بھی آنکھوں کی چمک جو ہے وہ ریڈیوز ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے اور دھیرے دھیرے ان کا جو وائٹ پورشن ہے اس پہ پیلا پنسہ دکھائی دینے لگ جاتا ہے یا ڈسٹ میں جو جو زیادہ رہتے ہیں دھول مٹی میں جن کا زیادہ کام ہوتا ہے ان کو بھی اس پرکار کی پرابلم آتی ہے تو انہیں کیا چاہیے ایک سمپل سی ویدی ہے اگر سنگلاسز لے کے رکھیں گے تو کیا ہوگی جو سورج کی روشنی میں جو الٹرا والے ٹریس ہوتی ہے وہ آنکھوں پہ چوٹ نہیں پھوچائے گا اور اس سے ڈسٹ بھی اور سموک بھی آنکھوں کو ایریٹیٹ نہیں کرے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی آنکھوں کی چمک بنی رہے گی وائٹ پورشن جو ہے وہ لگاتار بنا رہے گا پھر ایک اور سمپل سی بات ہے کہ ہمیشہ اپنے شریر کے اندر پانی کی ماترہ بہت اچھی کر رکھئے جب آپ پانی خوب اچھا پییں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے آنکھوں سے جو فلویڈ نکلتا رہتا ہے لیکریمل فلویڈ جو اسے ہم کہتے ہیں وہ نکلتا رہتا ہے یا چھوٹی چھوٹی گلینٹس ہوتی ہیں چھوٹی گلینٹس ہوتی ہیں جو سیکریشن کرتا رہتا ہے وہ ٹیئرز بناتے رہتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آنکھ میں کبھی بھی ڈرائرنس نہیں ہوگی اور لگاتار آپ جب بلنکنگ کرتے رہیں گے آنکھیں چھپکاتے رہیں گے تو وہ فلویڈ جو ہے اس کا سرکولیشن ہوتا رہتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے ہماری ناک میں وہ فلویڈ جاتا رہتا ہے تو اس پرکار سے ہمیشہ لگاتا ہے آنکھوں میں تراؤٹ بنی رہتی ہے اور آنکھوں کی سفائی ہوتی رہتی ہے پھر بات کرتے ہیں دیکھئے پانی کے ساتھ ساتھ اگر ویکتی اچھے فروٹس کھاتا ہے اچھی ویجیٹیبلز فریش کھاتا ہے تو اس میں بہت سارے مننلز ہوتے ہیں ویٹامینز ہوتے ہیں ویٹامین اے آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ویٹامین سی آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ویٹامین ای آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو اس لیے جتنے بھی سیزنل فروٹس ہیں یا جتنی بھی سیزنل سبجیاں ہیں ان کا آپ پرچور ماترہ میں اگر استعمال کرتے رہیں گے باسی چیزیں کم کھائیں گی تاجے چیزیں زیادہ کھائیں گے ہائی پروٹین ڈائٹ لیتے رہیں گے جو لوگ ماس کھاتے ہیں مچھلی کھاتے ہیں ہنڈا کھاتے ہیں وہ اس کا سیون سوچارو روپ سے لگاتار کرتے رہیں گے اور جو ویجیٹیرین ہے وہ دودھ کا استعمال پنیر کا استعمال دالیں اچھی ماترہ میں کھائیں گے سویابین کا اچھا استعمال کریں گے تو کیا ہوگا جب پروٹین کی ماترہ شریف میں اچھی ہوگی تو آنکھیں بھی چمکدار ہیلڈی بنی رہتے ہیں پھر بات کرتے ہیں دیکھئے جیسے عام طور آج کی بھاگ دوڑ کی جندگی میں کمپیوٹر کے آگے بہت دیر بیٹھنا پڑتا ہے کافی آنکھوں پر سٹین پڑتا ہے تو ایسی سٹیج میں کیا کریں کہ آنکھوں کو بریک دیجئے ریسٹ دیجئے تو بیچ بیچ میں ہر آدھے گھنٹے بار اپنے دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے چار پانچ منٹ کے لیے ریسٹ کریے یا ایک سرکل لگا کے آ جائیے تو اس سے کیا ہوگا کہ آنکھوں کا سٹین جو ہے وہ کم ہوگا کیونکہ گھنٹوں کمپیوٹر کے آگے لوگ بیٹھے رہتے ہیں لیکن ایک چھوٹا سا ٹپ ہے کہ آنکھوں کو تھوڑا سا ریسٹ اگر آپ دیتے رہیں گے تو کیا ہوگا آپ کی آنکھیں ہیلڈی بنی رہیں گے پھر دیکھئے ایک سلوشنز آتے ہیں آرٹیفیشل ٹیئرز آتے ہیں جن لوگوں کی آنکھیں ڈرائی رہتی ہیں بہت بجے ہیں کہ ڈرائی نیس سے جو آئی کے ہیں بہت سارے کاران ہوتے ہیں تو آرٹیفیشل ٹیئرز مارکٹ میں ملتے ہیں تو وہ آپ آنکھوں میں ہر دن میں ہر تین چار گھنٹے بعد دو دو بون ڈالتے رہیں گے تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ آنکھوں میں ایک فلم بن جاتی ہے اس ٹیئرز کی اور جس سے کی ڈرائی نیس آنکھوں کی نہیں ہوتی ایریٹیشن نہیں ہوتا تو اس سے بھی پھر آپ کو بہت زیادہ مدد ملے اور کچھ ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو نظر جکام میں لوگ کھاتے ہیں اس کی بھی اگر آوائیڈ کریں ڈاکٹر کی سلا سے ہی یہ دوائیاں کھانی چاہیے ہیں انیسیسرلی سیدھا مارکٹ سے لوگ پرچیس کر لیتے ہیں جو کی آگے چل کے ان کو پھر وہ نقصان ہوتا ہے ہمیشہ کوالیفائیڈ ڈاکٹر کے پاس جا کے صحیح ماترہ میں صحیح ڈوز کتنی کھانی ہے وہ آپ ایسا کرنا چاہیے نہیں تو پھر کیا ہوگا کہ آنکھوں کی جو چمک ہے اس پہ بھی ان دوائیوں کا اثر آ جاتا ہے پھر دیکھیں جن لوگوں کی آنکھوں میں سیلنگ رہتی ہے اس کے بہت سارے کارن ہیں تو انہیں نمک کی ماترہ کم کھانی چاہیے کیونکہ نمک کیا کرتا ہے وارٹر ریٹین ٹر لیتا ہے تو وارٹر ریٹین کی وجہ سے آنکھوں میں پفینس آ جاتی ہے سوجن آ جاتی ہے تو ایسے لوگ اگر نمک کی ماترہ کم کھائیں گے تو شریر میں وارٹر کا لیول بھی کم رہے گا وارٹر ریٹین زیادہ نہیں ہوگا تو اس سے پھر پفینس آف آئیس جو ہیں جو سویلنگ آ جاتی ہیں آنکھوں کے چاروں طرف وہ نہیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جب آپ رات کو سوتے ہیں پکیا تھوڑا ہنچا کر کے رکھیں گے تو اس سے بھی آنکھوں پہ یہ سویلنگ جو ہے یہ نہیں آتی پھر دیکھئے ایک سمپل سی بات جیسے میں نے کہا الکوہل کا سیول نہیں کرنا چاہیے سموکنگ کم سے کم کریے کرنی ہی نہیں چاہیے کیونکہ یہ چیزیں بھی کیا کرتے ہیں جو الکوہل ہے اس سے بلڈ پیشر بھی بڑھتا ہے جو بلڈ کا سرکولیشن بھی یہ پیریفر جو بلڈ ویسل سے انہیں ڈائیلیٹ کر دیتا ہے اس کی وجہ سے جو لگاتار ڈرنگ کرتے رہتے ہیں بہت زیادہ ڈرنگ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی آنکھوں میں لالیپن ہمیشہ بنی رہتی ہے ان کی ویسل جو ہیں چوڑی چوڑی دکھائی دیتی ہیں ریڈ آئیز ان کی بنی رہتی ہیں اور بات ہے کہ سٹریس فری لائف جو لوگ رکھیں گے زیادہ ٹینشن میں نہ رہے ہیں ریلیکس رہے ہیں تو کیا ہوگا ریلیکسیشن سے آپ کی جو فیشل مسلس ہیں یہ بھی ریلیکس ہو جاتی ہیں ہر ویقتی کا چہرہ اس کی لائف سٹائل بتا دیتا ہے کہ وہ انگزائیٹی میں ہے ڈپریشن میں ہے وہ خوش ہے یا نا خوش ہے تو اس لیے ان مسلس کو جب آدمی ریلیکس رکھائے گا تو کیا ہوگا بلڈ سرکلیشن بھی اچھا ہوتا ہے آنکھوں میں بلڈ کی سپلائی بھی اچھی ہوتی ہے اور آنکھیں جو ہیں وہ پھر آپ کی چمک ان میں بنی رہے گی مینٹین رہے گی اور اس میں برائٹنس بنا رہے گا وائٹنس اچھی بنی رہے گی اور بالکل آپ کی ایک سندرتہ آپ کے چہرے کی وہ مینٹین رکھے گی تو اس لیے شروعات سے ہی اگر یہ ایک دن کا کام نہیں یہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہی بچوں سے ہی یہ انہیں ساری شکشہ دینی چاہیے کہ وہاں سے اگر وہ سٹارٹ کریں گے تو تا عمر ان کی آنکھیں جو ہیں ہمیشہ سوست اچھی بنی رہے ہیں اسی کے ساتھ یہ ویڈیو میں سماپ کرتا ہوں پھر ملوں گا کسی اور ویڈیو پہ چرچہ کروں گا تب تک کے لیے نمشکار